موسیقی دوستوں اولڈن لیا یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست عظر خان اور دوستوں آج آپ کو لے کر کے آ گیا ہوں آگرہ کے سکندرہ میں موجود اکبر کے مقبرے پر میں اکبر کا مقبرہ آپ کو دکھاؤں گا اس کے اوپر کی ہوئی ڈیزائننگ اور نکاشی آپ کو دکھاؤں گا اس کے اتحاس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا اور ایک اس کے دکھت قصے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا چلیے چلتا ہوں آگے اور آپ کو پوری طرح سے ڈسکرائب کرتا ہوں یہ ہے دوستوں اکبر کے مقبرے کا مین گیٹ بہت ہی خوبصورت گیٹ ہے میں آپ کو اس کے اتحاس کے بارے میں جانکاری بتاؤں گا اور ساری باریکیاں آپ کو دکھاؤں گا چلیے چلتا ہوں آگے اس گیٹ کے آگے ایک چھوٹا گیٹ بنایا ہے اس کی وجہ کیا ہے سارا اتحاس آپ کو بتاؤں گا چلیے چلتا ہوں آگے دوستوں یہ جو بیلڈنگ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے اکبر کا مقبرہ نیچے کا جو پورشن آپ دیکھ رہے ہیں جو ریٹ سینڈ سٹون اور وائٹ سینڈ سٹون کو ملا کے بنایا گیا ہے یہ خود اکبر نے اپنے جیون کال میں ہی بنوایا تھا اور اکبر کی موت ہونے کے بعد دوستوں اس کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں مینارے وائٹ سنگ مرمر کی یہ جو ہے جہانگیر نے تعمیر کرائی تھی اکبر کو کہا جاتا ہے کہ اکبر کو ریٹ سینڈ سٹون پسند تھا اور بعد میں جہانگیر اور اس کے بعد والے جو بادشاہ ہے شاہ جہاں ان کو پسند تھا سنگ مرمر دیکھیں آپ یہ سنگ مرمر کی آپ کو یہاں پر خوبصورت سی یہاں پر مینارے نظر آئیں گی اور اس کے اوپر نظر آئیں گی چھوٹی چھوٹی چھتریان چار مینارے ہیں چاروں خونوں کے اوپر ہیں اور بیچ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی سکوئر شیپ میں ہے یہاں پر چھتریان اور نیچے دیکھیں گے آپ یہاں پر بہترین ریٹ سینڈ سٹون کے اوپر وائٹ اور بلیک سنگ مرمر کو بنا کر اور یہاں پر ڈیزائن بنائی گئی ہے بیچ والا آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑی سی آرچ ہے اور دونوں طرف آپ دیکھیں گے ہاف ہاف سائز میں دیکھیں آپ کو دو آرچ نظر آ رہی ہوں گی سائیڈ میں آپ کو یہ دو در سے نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں آپ انس کے اوپر بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ کی گئی ہے بہت ہی زبردست ڈیزائننگ ہے اس کے اوپر چلی آگے چلتا ہوں اور آپ کو پاس سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو اس مقبرے کے اندر ان لے ورک کیا گیا ہے جو آپ یہ کٹنگ دیکھ رہے ہیں اس کو ان لے ورک کہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے ریٹ سینڈی سٹون کو کاٹ کے اس کے اندر وائٹ سنگ مرمر بٹھایا گیا ہے اور ریٹ سنگ مرمر بٹھایا گیا ہے اس میں ترہ ترہ کے پتھر یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہوں گے اس کو کہتے ہیں ان لے ورک بہت خوبصورت مقبرا ہے دوستو میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا ہوں اتنی خوبصورتی اور اتنی کلاکاری دیکھیں اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر کہیں پہ سکوئر شیپ میں یہاں پر ڈیزائننگ ہے کہیں پہ جیومیٹریکل ہے کہیں پہ خلاور بنایا گیا ہے پورا مقبرا دوستو بہت ہی خوبصورت مقبرا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ریٹ سینڈ سٹون وائٹ سینڈ سٹون بلیک سینڈ سٹون اور اس طرح کے اور یہاں پر آپ کو مارول اور طرح طرح کے پتھر آپ کو نظر آئیں گے اور سامنے نظر آئے گی یہاں پر یہ جالی جو ہے اور جالی کے اوپر آپ کو در میں نظر آئیں گی بہترین باریک باریک ڈیزائننگ اور دوستو مین گیٹ کے آگے یہ جو آپ چھوٹا سا گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا گیٹ بنایا گیا تھا گیٹ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ لوگ جو ہیں یہاں جھوک کر اٹبر کے مقبرے تک پہنچیں تو دیکھئے یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے لوگوں کو جھوک کے جانا پڑتا تھا اور اس کے اندر سے آنے کے بعد آپ کو یہ نظر آئے گا اس کا مین انٹرینس دیکھئے کتنا بڑا اوپر دھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور سامنے نظر آ رہی ہوگی آپ کو وائٹ سنگ مرمر کے اوپر قرآن کی آیتیں یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر قرآن کی آیتیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں یہاں پر لکھی ہوئی وائٹ سنگ مرمر کی اور یہاں پر بلیک اینڈ وائٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اسٹار کی ڈیزائن کے فلاور بنایا گیا ہے جو کہ بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں اور ایک یہ دیکھیں گے آپ کافی چوڑا بارڈر ہے جو کہ اس کے اس کی آرچ کے اوپر تک گیا ہوا ہے دوستو بہت بے شکیمتی نمونہ ہے اسلامی فن نتعمیری کا چلیے اب آپ کو اس گیٹ کے اندر سے اندر لے کر کے چلتا ہوں چلیے چلتا ہوں اس گیٹ کے اندر جیسے اندر آتا ہوں تو اس طرح سے یہ مجھے دکھائی دیتا ہے یہاں پر کافی اونچا گمبت گمبت کی ریزائن دوستو یہاں پر اب اس وقت نہیں دکھائیتے رہی ہے بہت ہلکی ہے ہلکی ہو گئی ہے دوستو وقت کے حساب سے چڑھ گئی ہے اور چاروں طرف آپ تو نظر آئیں گی اس کے بالکنیا اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے اور باہر سے تو کہنے ہی کہا دوستو یہ اس کے اندر کا پورشن ہے سارا اور اب آپ کو پھر اندر کی طرف لے کر کے چلتا ہوں تو جیسے ہی اندر جاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہاں سے جو مین مقبرے کی یہاں پر آپ کو بیلڈنگ نظر آنا شروع ہو جائے گی بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے یہ بیلڈنگ کامپلیکس ہی بہت خوبصورت ہے ہراب ہراب پورا کامپلیکس ہے یہاں پر آپ کو پانٹری نظر آئیں گے اور یہ میں آ گیا ہوں اس گیٹ کے بیک سائٹ کے پورشن میں جہاں سے میں ابھی انٹر ہوا تھا یہ اس کے بیک سائٹ کا پورشن ہے سیم اسی طرح سے بنا ہوا ہے دوستو بہت خوبصورت ڈیزائننگ ہے بہت لا جواب ڈیزائننگ ہے دوستو دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی ہے دوستو دل پاگ واگ ہو گیا ہے چلی اب آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں جو اس کا جو مین کامپلیکس ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو لے کر کے چلتا ہوں دوستو اندر چلنے سے پہلے میں آپ کو اس کا اتحاس بتا دیتا ہوں اس مقبرے کی تعمیر شروع کرائی تھی ایک خود اکبر نے لیکن ان کی موت ہو گئی اور اس اکبر کی موت کے بعد اکبر کے بیٹے جہاگیر نے اس مقبرے کی تعمیر شروع کرائی دوستو یہ مقبرہ 119 اکڑ میں پھیلا ہوا ہے اور آگرہ زلے کے ایک قصب سکندرہ میں واقع ہے سکندرہ کو لودی سلطان سکندر لودی نے 1495 ایسوی میں بسایا تھا مقبرہ 1605 ایسوی میں بننا شروع ہوا تھا اور 1613 ایسوی میں بن کر تیار ہوا تھا اور اس میں اس وقت جو ہے دوستو پندرہ لاکھ روپے کا خرچایا تھا اور اس کے ساتھ ایک گھٹنا اور جڑی ہوئی ہے اورنگ زیب کے شاسن کال میں جب جو ہے اورنگ زیب کا شاسن تھا تو اس سمیہ جو ہے اس وقت جو ہے راجہ رام جاٹ کی قیادت میں جاٹو نے بغاوت کر دی تھی اور جاٹو نے جو ہے اس مقبرے کو تہس نہس کر دیا تھا سونے چاندی جہورات اور کالینوں کو لوٹ لیا تھا قبر خودی اور اکبر کی ہڈیوں کو نکال کر جلا دیا تھا اور دوستو 1905 ایسوی میں ہندوستان کے وائس رائے جارج کرزن نے اکبر کے مقبرے کی مرمت کرائی تھی اکبر کا پورا نام جلال الدین محمد اکبر تھا یہ مغل خاندان کے تیسرے حکمرہ تھے ان کی پیدائش پندرہ اکٹوبر پندرہ سو بیالیس ایسوی کو راج پوتھ حکمرہ راڑا عمر سال کے محل امیر کوٹ سندھ پاکستان میں ہوئی تھی جہاں ہمائیوں اپنی نئی نویلی دلن حمیدہ بانو بیگم کے ساتھ پناہ لیے ہوئے تھے جب انہیں شیرسا نے ہرا کر ہندوستان سے بے دخل کر دیا تھا اور دوستو ان کی موت ہوئی تھی ستائیس اکٹوبر سولہ سو پانچ کو فتح پر سیکری میں ان کے والد کا نام تھا ہمائیوں اور بیٹے کا نام تھا جہاں گیر اکبر کو پڑھنے لکھنے میں بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی نو سال کی عمر میں اکبر کے والد ہمائیوں نے انہیں پڑھانے لکھانے کے لیے ایک جلسہ منقعت کیا پر اکبر وہاں سے بھاگ گئے ملہ زادہ مولانا بامزید اور پھر مولانا عبدالقادر کو ان کا اسطاد مقرر کیا گیا پر کوئی بھی انہیں پڑھانے میں کامیاب نہ ہو سکا پندرہ سو چھپن اسوی میں ہمائیوں کی اچانک موت کے بعد اکبر کو بیرم خان کے سرنچڑ میں محس چودہ سال کی عمر میں گدی پر بیٹھایا گیا انہوں نے ہندو پر لگنے والا ججیا کر ختم کیا اور نئے مذہب دینِ الٰہی کی شروعات کی انہیں اکبر آزم اور اکبر مہان اور مہاولی شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے یہ والدہ کی طرف سے چنگیز خان اور والد کی طرف سے تیمور لنگ کے خاندان سے تھے انہوں نے لگ بک پورے ہندوستان پر لگ بک پچاس سال تک حکومت کی ان کی تین بیگمیں تھی رکیہ بیگم سلیمہ بیگم اور مریم موس زمانی پرف جودہ بھائی موسطو اس مقبرے کی مین بیلڈنگ کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے اندر گیارہ در ہیں بیچ میں ایک در ہے اور پانچ پانچ در ادھر ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پانچ پانچ در آپ کو ادھر ادھر نظر آ رہے ہوں گے اور جتنا بھی کام اس کے اندر ریٹ سینڈ سٹور میں کرا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ تو اکبر نے کرایا تھا لیکن جتنا بھی آپ کو وائٹ کلر میں جو سنگ مرمر کا کام دکھائی دے رہا ہے یہ بعد میں جہانگیر نے اس میں کرایا تھا اس مقبرے کی شروعات دوستوں اکبر نے خود کر دی تھی لیکن ان کی موت کے بعد جو ہے دوستوں پھر اس مقبرے کو جو ہے اس کا باقی کام جو ہے ان کے بیٹے جہانگیر نے کروایا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت خوبصورت بیلڈنگ ہے جیسا انٹرینس گیٹ کے اوپر میں نے آپ کو دکھایا تھا اسی طرح سے ہے اور اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گی یہاں پر ڈیزائننگ اس میں جو ڈیزائننگ کی گئی ہے وہ اس حساب سے کی گئی ہے جو اکبر نے دینِ الٰہی نام کا نیا مذہب شروع کیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے ہر دھرم کو جوڑا تھا جائنی ہیں اور ہندو ہیں شکیمتی نمونہ ہے سلام فنید آمیری کا دیکھیں یہ دھرکے آپ دونوں طرف دیکھیں گے یہ جو دھر بنا ہوا اس کے طرف اس کے دونوں کارڈنر میں آپ دیکھیں گے بلیک اینڈ وائٹ ڈیزائننگ کی گئی ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ اور اسی طرح سے اوپر آپ کو دیکھیں آپ کو دکھائی دے گی چاروں طرف ایک بورڈر بنایا گیا ہے چاروں طرف بورڈر اس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ ٹوٹل جیومیٹرکل ڈیزائننگ اس کے اندر کی گئی ہے اور یہ ہے بیچ میں اس کے اندر باریک باریک جالیوں کا اس کے اندر بنا ہوا گیٹ اور بہت باریک جالیاں ہیں سنگ مرمر کی اور پیچ سینٹر میں بنائی گئی ہے آپ دیکھ رہا ہوں گے ایک سنگ مرمر کی چھتری اس گیٹ سے پہلے ہی یہاں پر آپ کو ایک تالاب نظر آئے گا اور تالاب جو ہے دوستو اس کے اندر فاؤنٹین بھی کسی وقت میں چلا کرتا تھا حالانکہ آج کل یہ فاؤنٹین بند پڑے ہوئے ہیں یہاں پانی کی کمی کی وجہ سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تالاب ہے وہ جس کے اندر فاؤنٹین تھا اور فاؤنٹین ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف اسی طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ان نالیوں میں سے پانی بہتا ہوا دوستو آگے جایا کرتا تھا جنت کی طرز پر یہ سارے باغ بنایا جاتے تھے اور جنت میں جو ہے دوستو چاروں طرف باغ بگیچے ہوں گے اور بیچ میں نہرے ہوں گی ایسا قرآن کے اندر آتا ہے اور یہ دیکھیں گے آپ اس کے کورنر کے اوپر موجود ہے ایک اس کا ڈوم دوستو یہ اکٹاگرنل شیپ میں بنا ہوا ڈوم ہے بہت خوبصورت ہے چلی اب آپ کو لے کر کے چلتا ہوں اس مقبرے کے اندر اور اندر دیدار کراتا ہوں اس کونے کے اندر بھی آپ نے دیکھا یہ بھی ایک یہاں پر دو موجود ہے ایک چھتری موجود ہے چلی آگے چلی یہ ہیں وہ جالیاں سنگ مرمر کی جالیاں جو میں آپ کو دور سے دکھا رہا تھا دوستو بہت خوبصورت جالیاں ہیں اور اس کے اندر سے ہی یہاں پر ایک یہ اندر جانے کا راستہ بنایا گیا ہے چلی چلتا ہوں اندر جیسے ہی اندر آتا ہوں دوستو یہاں پر اندر آپ کو گمبد نظر آئے گا جس کے اندر بہت باریک باریک نکاشی کی گئی ہے جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ راجہ رام جھاٹ نے یہاں پر آگ لگا دی تھی اور یہاں سب تحس نہس کر دیا تھا یہاں پر جو ہے راجہ رام جھاٹ نے سب تحس نہس کیا تھا اور یہاں سے کالین زیورات اور ساری چیزیں یہاں سے نوچ کے یہاں سے نکال لے گیا تھا اور اور قبر میں سے ہڈیاں نکال کے جلا دی تھی دوستو دیکھئے کتنا خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر یہ ڈیکوریشن ہے اس کا اور بیچ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ڈیزائننگ کول پتیاں یہ دیکھئے آپ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر ڈیکوریشن ہے بہت ہی زبردست بہت ہی لا جواب نکاشی ہے اور اس کے نیچے موجود ہیں یہ قرآن کی آیتیں یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں اور چلی اب آپ کو لے کر چلتا ہوں اکبر کے اکبرے کے جو اندر جہاں پر مین قبر موجود ہے یہ ہے قبر پہ جانے والا پتلا سا راستہ یہ ہے نیچے جاتے ہیں دوستو تو یہاں سے یہ ہے پتلا راستہ اور یہاں سے یہ پتلی گیلگری میں سے ہوتے ہوئے میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں اور وہاں اندر لے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اکبر مغل بادشاہ مہان مغل بادشاہ اکبر کی قبر جو آپ کو سامنے نظر آنے لگی ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہاں پر آپ کو قبر نظر آ رہی ہے جو مین قبر ہے مغل بادشاہ کی اور ہمارے بھائی یہاں پر رہتے ہیں میں پہلے بھی ایک بار آیا ہوں اور وہ نے ایک بار مجھے بونج کر کے آواز سنائی تھی اس کی بونج جو ہے کافی بونج آتی ہے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ تو دوستوں یہ جو ہے مہارے بھائی نے بتایا ہے کہ یہ اکبر کی ریال قبر ہے جدھر ہم کھڑے ہیں اس ٹائم ادھر سر ہے اچھا ادھر پیر ہیں سوری جدھر سے انٹری جدھر سے انٹری ہوئی تھی دوستوں ادھر کی طرف پیر ہیں اور سر ہے دوستوں ادھر کی طرف سرہانہ یہ ہے اور وائٹ سنگے مرمر کی پوری یہاں پر یہ قبر ہے یہ ریال قبر ہے جو مین قبر آپ کو دکھائی میں نے وہ مین چیمبر کافی اندر جا کے تھا اور یہاں پر جو موجود ہیں یہ ان کے خاندان والوں کی قبریں ہیں ان کی بیٹی کی قبر ہے یہ اور یہاں پر چھوٹے بچوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو فرج کو کافی خوبصورتی سے یہاں پر ڈیکوڑیٹ کیا گیا ہے یہ دیکھیں گے آپ کو چاروں طرف آپ کے یہاں پر آپ کو یہاں پر نکاشی نظر آئے گی بہترین نکاشی تو چلیے یہاں پر آپ کو لے کر کے چلتا ہوں یہاں کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اس ایریے کو گائیڈ لوگ کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں یہاں جیسے کونے میں یہاں پر بولتے ہیں تو جو دوسرے سامنے والے پورشن میں وہاں پر کونے میں موجود وہاں پر آواز سنائی دیتی ہے تو یہاں یہ ہے جو ایمپلی فائر سسٹم یا ٹیلی فونک سسٹم جو ہے دوستوں اس کو کہہ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری بہن ہے کہاں سے آئی ہیں میں جمشید پور سے آئی ہوں وہ احمد آباد سے اچھا آپ جمشید پور سے آئی ہیں اور آپ احمد آباد سے آئی ہیں میں آپ کے شہر سے ابھی پندرہ دن پہلے لوٹ کے آیا ہوں آپ شوٹ کر کے جتنی بھی وہاں کی تاریخی جو کی ہسٹولی کر مونومنٹ تھے اور میں وہاں بھی گیا تھا چمپانیر میں پاوگار چمپانیر پندرہ دن پہلے میں نے وہ کور کیا ہے آپ کے شہر سہیو کے آیا ہوں تو یہ میں نے آپ کو دکھایا یہاں پر یہ کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو یہ اس وقت کا ٹیلی فونک سسٹم تھا اور ساؤنڈ سسٹم تھا دوستو چلی اب آپ کو لے چلتا ہوں دوسری سائیڈ میں آگے چلتا ہوں آپ کو ایک اور جگہ دکھانے کے لیے تو دوستو اسی طرح سے اس مقبرے کے اندر چاروں طرف یہ آپ دیکھیں گے چاروں طرف اسی طرح کہ یہاں پر آپ کو در نظر آئیں گے چاروں طرف سکوئر شیپ میں یہ بنا ہوا مقبرہ ہے اور یہاں پر یہ اس طرح کی جو آپ ڈیزائننگ دیکھ رہے ہیں یہ سب دروں میں اسی طرح سے یہاں پر بنائی گئی ہے چلی آپ کو آگے چلتا ہوں اور آگے کے ایریا کو ایکسپلور کرتا ہوں چلی دوستو چلتا ہوں یہ محض ایک مقبرہ تعمیر نہیں کرائی تھا اکبر نے اکبر نے اس مقبرے کی تعمیر کرائی تھی یہ سوچ کر کہ ان کے پورے خاندان کے لوگوں کو اسی میں دفن کیا جائے گا جیسے آپ در دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس طرح کے ٹوٹل چالیس در موجود ہیں اور ان سب دروں میں ایک ایک قبر بنائی جانے تھی جو جو شاہی خاندان کا جو فرد ہے جو اس کا انتقال ہوتا جائے اور اس میں جو ہے ایک در کے بیچ میں اس کی قبر بنائی جائے یعنی کل چالیس قبروں کا انتظام کر دیا تھا اکبر نے اپنی قبر بیچ میں بنوائی اور دوستو یہ ہے اکبر کے مقبرے کی دیکھیں آپ باؤنڈری وال کافی لمبی باؤنڈری وال ہے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو یہ باؤنڈری وال نظر آئے گی کافی لمبی باؤنڈری وال ہے اور اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی دیکھیں مضبوطی کے ساتھ یہاں پر کریں اکبر کے مقبرے کے اس بلاگ کو اب یہی پہ ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں یہ بلاگ ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا بلاگ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے بلاگ میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ